ایک اور حوالے سے قرآن نے ایک اور منزل پہ بیان کیا ہے یہ ایک اہم دریف فقہی اصول بیان کرتے ہوئے کہ یہ یاد رکھی کہ شریعتِ ماہ سبخ کے احکامات اگر ہمیں کسی کتاب میں مل گیا کہ شریعتِ موسیٰ میں یہ حکم تھا یا کسی کتاب میں مل گیا کہ شریعتِ عیسیٰ کا یہ طریقہِ کار تھا تو ماہ قبل کی شریعتوں کے احکام بے این ہی ہمارے لئے حجت نہیں اس لیے کہ رسول کی شریعت ناسخ ہے تمام ماہ قبل کی شریعتوں کے لیکن ایک بات اس سے واضح ہوتی کہ بہرال کچھ چیزیں اللہ کی نگاہ میں کتنی اہم اور میں تو مسئلہ بھی اس وقت وہ بتا رہا ہوں جو کچھ زمانے کی شریعت والے کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ مسئلہ ہے سورہِ مبارکہِ قحف کے اندر دو منزل پہ بیان کیا ہوا مسئلہ سورہِ قحف اکثر میں جب بھی سورہِ قحف کی کسی روایت تھا کسی آیت تھا اور اس کے حوالے سے کسی روایت کی تفصیل میں جاتا ہوں تو یہ ایک جملہ اپنے بچوں کو ضرور یاد دلا دیتا ہوں کہ سورہِ قحف بھی قرآنِ کریم کے ان سوروں میں سے ایک ہے کہ جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینا ہے ماذا اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو نظرانداز کرو اور کچھ پر خصوصی توجہ ہو نہیں پورا قرآن ہمارے لئے اہم ہے لیکن بعض آیتیں اور بعض سوریں خود قرآن نازل کرنے والے نے ہمیں تعلیم دینے کے لئے خصوصی طور پر حکم دیا مثلا سورہِ یاسین کی تلاوت سورہِ صافات کی تلاوت سورہِ دحل کی تلاوت سورہِ ملک کی تلاوت تو اسی اعتبار سے سورہِ قحف کی یہ خصوصی اہمیت اور وہ اہمیت یہ کہ جس وقت بازارِ کوپا میں ٹھوکے نیزہ پر میرے مظلوم امام کے کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے کون سے سورے کا انتخاب کیا گیا لوجیکل یہ کومن سنس کی بات تو یہ کہ جب اس انداز سے کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو یا تو ابتداء سے آغاز کرتا ہے سورہِ حمدر سورہِ بقرہ یا یہ ہے کہ آخر کے کچھ سوروں کی تلاوت کی جاتی ہے یا یہ ہے کہ کچھ مشہور مشہور سورے سورہِ یاسین ہو سورہِ رحمان ہو سورہِ واقعہ ہو لیکن تمام مقاتل متفق ہیں اس بات پر کہ ایک طرف نوکے نیزہ پر میرے مظلوم امام کے کٹے ہوئے سر کی تلاوت کو یہ اختلاف ہے اور دوسری جانب اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جس سورے کی تلاوت کی جا رہی ہے نہ وہ قرآن کا پہلا سورہ ہے نہ وہ قرآن کا آخری سورہ نہ ہی قرآن کے ان مشہور سوروں میں سے ہے جو ہمیں روزانہ یا ہر شب جمعہ یا ہر مہینے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور وہ سورہ پھر ہے کون یہی سورہِ کحف سورہِ کحف بہت ہی اہم سورہ اس بس مندر میں بن گیا کہ آخر پورے قرآن کو چھوڑ کر میرے مظلوم امام نے اس سورے کی تلاوت چھوڑی اور اس سورے کی تلاوت کی وجہ تفصیلات تو خیر اس وقت علماء کرام بتائیں گے کہ جب اس سورے کی تفصیل کسی کا موضوع ہے لیکن بہت ہی مختصر کہ اس سورے کی ابتداہی کچھ اتنے عجیب لیکن قابل توجہ واقعات کہ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام اپنے ماننے والوں کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتا مسئلہ یہ سورہ یعنی اگر میں اسے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن یہ وہ تاریخیں جب حسین کا کٹا ہوا سور مختلف منزلیں تیہ کرتا ہوا شام پہنچ رہا اس لیے اس حوالے سے صرف ایک مختصر سی بات کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورہ کحب کا خلاصہ پیش کی سورہ کحب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ واحد سورہ کہ جس کے اندر تین کہانیاں بتائی گئی ہیں اور بس یا تو ایک سورہ یوسف مگر اس میں ایک ہی کہانی شروع سے آخر تک چل رہی اور یہ سورہ کحب ہے کہ جس میں تین الگ الگ کہانیوں کو قرآن نے بتایا ہے کہانیاں اور یہ بھی اچھی بات کہ سورہ یوسف بھی اس وقت نازل ہوا جب یہودیوں نے جا کر مکہ والوں کو قریش کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو دین ہے یہ برحق میں ابتدائی مجالس میں گدارش کر چکا ہوں کہ یہودی پہچان چکے تھے کہ یہ دین برحق انہوں نے مکہ کے سرداروں سے بات کہ یہ دین برحق اور دین برحق کی پہلی خاصیت یہ ہوتی کہ نہ تلواروں سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے نہ تیروں سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے نہ مظالم سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے نہ شہادتوں سے جو دین حق ہے جتنا اسے دبائیں گے اتنا زیادہ وہ اُبھے گا چنانتہ تم اس کا مقابلہ کرو علم کے ہتھیار سے اور ہم تمہیں کچھ سوالات سپلائی کرتے ہیں ہتھیار نہیں دے رہے معلوم ہے یہودیوں کہ جو برحق دین کے ماننے والے ہوتے وہ ظلم و تشدد سے اپنا راستہ نہیں بدلتے ہم تمہیں ہتھیار سپلائی نہیں کر رہے ہیں ہم تمہیں سوالات سپلائی کر رہے ہیں لفظ بڑا بھونڈا لیکن بات کو سمجھانے کے لئے اور تم یہ سوال اس رسول سے کرتے رہو کہیں نہ کہیں تو جواب دینے سے یہ عاجز ہوگا چنانتہ پہلا سوال لیتے ہیں یہودی قریش مکہ کے پاس گھر ڈائریک پیغمبر کو فیس تو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ قریش کے ذریعے یہ سوال کیا کہ جب یاقوب کا وطن فلسطین تھا تو آخر وہ قوم بنی اسرائیل جو اولاد یاقوب ہے وہ مصر کیسے پہنچی سورہ یوسف ناظر ہوا جس میں پوری تفصیل ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ پھر تین سوال ایک ساتھ سپلائی کیے گئے کہ جا کے پوچھو تو سہی اس شخص کہ آخر غار والے نوجوانوں کا واقعہ کیا اور خضر و موسیٰ کی حکایت کیا اور ذلقرنین کا واقعہ کیا یہ تین سوال یہودیوں کی جانب سے سپلائی ہو رہے ہیں ابو جہل و ابو لہب و ولید و رضبہ اور شہبہ کو وہ یہ تین سوال لے کے رسول کے پاس آج پیغمبر نے کہا انتظار کرو اس کا جواب آنے والا اور سورہ کحف نازل ہوا قرآن کا سورہ نمبر اٹھارہ ہے اس میں صرف تین کہانیاں چند نوجوانوں کا تذکرہ اور آج کل کے نوجوانوں کو ضرور یہ سورہ پڑھنا چند نوجوانوں کا تذکرہ جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے والدہ نہیں چلنے دیتے ان کے گھر والے نہیں چلنے دیتے ان کے دوستوں احباب دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے حتی یہ کہ اس زمانے کا برسر اقتدار حکمران دین پہ عمل نہیں کرنے دیتا اب قرآن اس حوالے سے بہت اہم اہم کچھ بیغام دے رہا یہ نوجوان جو سات کی تعداد میں ہے اور ان کے ساتھ ذرا سے نزبت رکھنے سے ان کا کتہ بھی وہ واحد جانور بنا کے جو جنت میں داخل کیا جائے گا کتوں میں سے خیر وہ ایک الگتہ نہیں اب یہ سات نوجوان آج کل ہمارے نوجوانوں کے لئے واقعان یہ مسئلہ آ گیا دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں محارفت کہاں سے ہوتی ہے پہلی محارفت گھر سے ہوتی اور گھر میں بھی کہاں سے ہوتی ہے پہلی محارفت امہ کی درست سے ہوتی اور وہ بھی بڑی عجیب محارفت امہ کی محارفت بھی بڑی عجیب محارفت شریعت کا ایک معنی وہ مسئلہ ہے کہ لڑکی نو سال کی ہو گئے وہ بالک اور نو سال بھی انگریزی نہیں اسلامی نو سال چنانچہ انگریزی حساب سے جب لڑکی نو سال کی ہوتی تو حقیقت میں اس سے چار مہینے پہلے وہ بالک ہو جتی ہوتی اور لڑکا پندرہ سال کا ہو گیا اور سولویں سال کا پہلا دل لگا وہ بالک اور یہ پندرہ اور سولہ سال بھی انگریزی نہیں اسلامی حساب سے چنانچہ انگریزی حساب سے اسے پندرہ سال کا دیکھا جائے تو چھ مہینے پہلے وہ بالک ہو چکا اچھا ایک بات میں سمنل اس لیے بتاتے ہیں کہ بعض چیزیں لوگ نہیں سنتے ہیں تو بات میں ان کو ذرا سا تاجب ہوتا لڑکی نو سال میں بالک ہے یہ ہمارے اس وقت کے تمام مشتہدین کا فتوہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیعہ تاریخ میں یہی ایک فتوہ آ رہا لڑکی کے بارے میں دو فتوے عباد علماء نے کہا بارہ سال پورا کر کے تیرہ سال میں داخل ہو اور اس وقت سفے دو اور سفے سوم کے جو مشتہدین ان میں سے بات کا فتوہ یہ کہ لڑکی کے بلوخ کی عمر نو سال نہیں ہے بارہ سال اب ہو سکتا کہ کبھی ان میں سے کوئی مرجعیت کی منزل پہ پہنچے اور لوگ تاجب کے ساتھ کہیں کہ یہ نینے مشتہدین کہاں سے آ گئے جو ایسا فتوہ دے رہے کہ جو ہم نے اور ہمارے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سنا فتوہ پہلے بھی تھا فتوہ آج بھی بات مشتہدین تھا لیکن میرے اس بیان جس کا مقصد صرف یہ کہ بعد میں کسی کو حیرت نہ ہو غلط استعمال نہ کیا جائے اور کوئی صاحب آج کل کے مشتہد کی تقرید کرتے ہوئے لڑکی کی عمر میں اضافہ نہ کر دے کہ جی مولانا نے کہا کہ بعد مشتہدین نے بارہ کہا ہے تو اب بارہ سال میں لڑکیاں بالک ہوں گی نہیں فیلحال تو آپ جس مرجے کی تقرید میں اور اس مجمع کے لو یا مرہوم آگاہ خوی پہ باقی یا مرہوم امام خمینی پر یا اس وقت آیت اللہ سیستانی کی تقرید میں یا آیت اللہ روحانی یا اقرہبر آیت اللہ خامنائی یہ سب نو سال کے قائل ہیں اب مسئلہ ہوا نو سال میں لڑکی بالک سارے واجبات آگئے ساری حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پندرہ سال میں لڑکا بالے گئے سارے واجبات آگئے سارے حرام سے اپنے آپ کو بچانا مگر لڑکے نے پہلے واجب پہ حمل شروع کیا وہ یہ کہ داری نکلنا شروع اور داری شروع میں ایسی نکلتی ہے کہ ذرا بری لگتی ہے لیکن تمام مشتہدین کا فتوہ کہ دین اسلام کے احقام میں اچھا اور برا کسے کہتے ہیں جو اللہ کو پسند آجائے وہی اچھا جو رسول اور امام کو پسند آجائے وہی اچھا لوگ اچھا یا برا کہتے ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہم نہ لوگوں کو امام مانتے ہیں نہ ہم لوگوں کو رسول مانتے ہیں نہ ہم لوگوں کو خدا مانتے ہیں اگرچہ حدیث بھی آ چکی سیادی زمانن علا امت ان قریب وہ زمانہ میری امت پہ آئے گا کافروں پر نہیں منافقوں پہ نہیں مشرقوں پہ نہیں رسول کہہ رہے میری امت پہ وہ سمانہ آئے گا کہ نساؤہم قبلتہم ودنانیرہم الاؤہم ان کے دینار ان کے خدا بن جائیں گے اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی لیکن ایک مرد مومد وہ تو صرف اللہ اور رسول کی خوشی کا خیال کرتا ہے پہلا اعتراض ماں کی طرف سے ہوگا کہ یہ کیا تم نے تھوڑے سے بال رکھ لیے ہیں ابھی تمہاری داری رکھنے کی عمر ہی نہیں آئی یہ کونسی شریعت ہے کہ جس میں نماز کی عمر الگ ہے اور داری کی عمر الگ ہے ان واجبات کی عمر الگ ہے اور ان چیزوں کی عمر الگ ہے ایک عمر اسلام نے بتایا نو سال کی لڑکی پندرہ سال کا لڑکا داری تو داری یہ خیال داری میں تو یہ مسئلہ ہے کہ سرا شکل پوری لگ رہی ماں کو تشمیش ہو گئی میرے بیٹے سے شادی کون کرے گا لیکن یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ڈیمان اور سپلائی کے رول سے لڑکوں کی تو شادیاں ہو ہی جاتی ہیں میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور تو اور حج جیسا اہم فریضہ حج جیسا اہم فریضہ کوئی تیس بکتی سال کا جوار بھی تیار ہوتا تو سارے معاشرے کو حیرت و چھمبہ ہوتا ارے ابھی تو آپ کی عمر ہی نہیں ہے یہ حج کرنے کی حج کرنے کی عمر کیا ہے جب قبر میں پاؤں لڑکائے بیٹھے ہو وہ ہوتی ہے حج کی عمر ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ جو ایک سوال آج کے معاشرے میں پیدا ہو گیا کہ بہت سارے واجبات کی عمر الگ کر دی لڑی رکھنے کی عمر الگ حج کرنے کی عمر الگ حج کرنے میں آخر لوگوں کو تاجب کیوں حج کرنے میں اس لیے تاجب کہ اگر ابھی سے حج کر کے آگے تو بات میں آپ گناہ کیسے کر سکیں گی حج کے بعد تو گناہ ختم کرنا ہے نا تو اس وقت سے جا کے حج کرو جب گناہ کی طاقت ہی نہ رہے فلم دیکھنا بھی چاہے تو آنکھوں کو کچھ نظر بھنائے کہ سکرین پہ ہو کیا رہا ہے گانے سننا بھی چاہیں تو گان میں آلہ لگانے کے باوجود کچھ بتا نہ چلے کہ کوئی گا رہا ہے یا کوئی گدھا مثلا رینگ رہا ہے اس عمر میں جا کے حج کرنا تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کسی گناہ کا ویسے بھی چانس نہ رہے لیکن قرآن سورہ قحف کا آغاز اس واقعے سے کرتا اور میرا مولا بازار کوپا میں نوکے نیزہ سے ساری دنیا اسلام بلکہ دنیا انسانیت کو پیغام اسی واقعے کے حوالے سے دیتا ان سات نوجوانوں پہ غور کرو